بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین جون دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کا نام گری لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے اور پاکستان کو بہت سارے ٹاسک دیے جاتے ہیں ارلیئر یہ ستائیس پوائنٹس کا ایکشن پلان دیا جاتا ہے جس کے اوپر پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے عمل درامت کرنا ہے پاکستان اس پہ عمل درامت کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد پھر کچھ تقریباً سات پوائنٹس مزید ایڈ کیا جاتے ہیں پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کو لے کر اور کہا جاتا ہے کہ جی ان کے اوپر بھی آپ کی کمپلائنس پوری چاہیے پاکستان ان پر بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس ایک جگہ جو فیٹ اف کی لسٹ ہے اس کے مطابق ہم اس پہ کر رہے ہیں ایکشن پلانس کے اوپر مکمل طور پر کروائی ہو رہی ہے کمپلائنس پوری دھی جاری ہے لیکن پاکستان کا نام گری لسٹ کے اندر رہا پوری چیزیں ہر دفعہ جب ان کی میٹنگ ہوئی پیریس کے اندر یا کہیں اور تو انہوں نے بلکل کہا کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے لیکن شاید ڈو مور کی جو پالیسی یو ایس کی ہے وہ اس وقت فیٹ اف کے موہ کے اوپر ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہے جی اور کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد اب ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ ٹرینڈ اتنا بھیانک ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا نام بلکلسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے اور یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے اس کی دو چیزیں ہیں یا تو پاکستان کمپلائنس پوری نہیں کر رہا یا پاکستان کو جو ٹاسک دیے گئے تھے وہ پورے نہیں کر رہا یا پھر ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کی پولیٹیکل سائیڈ کس کی طرف سے آ سکتی ہے دو مور کی پالیسی کون کہہ سکتا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ افغانستان ہے جہاں پر آج بھی جانے کے باوجود یو ایس کے بہت سارے سٹیکس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان تمام خواہشات کو چاہے وہ جائز ہوں یا ناجائز ہوں افغانستان سے لے کر ان پر کمپلائنس کرائے ان پر پوری طریقے سے جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں کیا یہ ریزن ہے یا کوئی اور ریزن ہے اس طرح صورتحال پر بات کریں گے اپنے پروگرام میں آج کے سپٹ پر دسکاشن کے لئے میرے ساتھ ہیں لیفٹرین جنرل لہیم خالد لودی صاحب پاکستان کے ڈیفنس سیکٹری رہی ہیں ڈیفنس منسٹر رہی ہیں میرے ساتھ ہیں احسان غنی صاحب آپ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم آتھورٹی کے سربراہ رہی ہیں ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو رہی ہیں اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر آبید قیوم سولیری ون آف تا ویل ریناونڈ ایکانومسٹ ہیں پرائم منسٹر ایکانومک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں بہت شکریہ جلزہ سر لیٹ می سٹارٹ ویڈ یو سر پرفارمنس پہلے میں بلکل اس چیز پہ بات کرتا ہوں پرفارمنس آف پاکستان ان کمپلائنس ٹو فیکٹ اف ریکوائرمنٹس سر پاکستان نے کس حد تک جو ریکوائرمنٹس تھی جو ٹاسکس دیے گئے تھے ان پہ پاکستان نے کپلائے کیا ہے سنس جون ٹو تھاؤزنڈ ایٹین آج جب ہم بات کر رہے ہیں دوہزار بائیس میں جی میرا خیال ہے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے ہم بھی جانتے ہیں دنیا بھی جانتی جانتی ہے کہ ان کے ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹ تو شاید ہم نے پورے کر دی ہیں ایک دو پوائنٹ شاید ایسے ہیں جن کی کمپلائنس آسان نہیں ہے ٹیکنیکلی بہت مشکل ہے وہ ڈیٹیل تو کوئی ابھی ٹیکنیکل بندہ بتا سکتا ہے لیکن ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دیکھئے پہلے ان کا منڈیٹ تھا منی لانڈرنگ پھر وہ اپگریڈ ہو کر ہو گیا ٹیرر فنڈنگ اور اب وہ اس میں نیوکلئر پرولیفریشن بھی آ گیا ہے تو اگر نیوکلئر پرولیفریشن کو دیکھا جائے تو ہندوستان کے اب یہ بھی پکڑا گیا ہے نیپال میں بندہ جو کہ سیسائل مٹیئر لے کے جارتا ہے پہلے بھی دو دفعہ ہوئے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے کہ جب لانڈرنگ ہوتی ہے منی کی تو وہ منی کی موومنٹ ہے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا دو جگہوں سے ایک جگہ اس طریقے سے موو کرتی ہے اور صرف ایک جگہ سے ایک ملک کو نہیں اس کا آپ تھیرا سکتے زمدار تو اگر پاکستان منی لانڈرنگ یا ٹیرر فیننسنگ میں انوالڈ ہے تو وہ پھر کون سے ملک ہیں جہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے یا کون سے ملک ہیں جہاں پر پیسہ باہر جا رہا ہے ان کا نام کدھر ہے ابھی تک دیکھئے بلیک لسٹ میں دو ہی کنٹریز ہیں ایک ایران ہے ایک نورس کوریا ہے تو میرا نہیں خیال پاکستان خدا نہ خاصہ ان کی لائن میں کھڑا کیا جا سکتا ہے نورس کوریا کی لائن میں جس طریقے سے بھی ہے اور میرا اپنا تجزیہ میں آپ کو بتا دوں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں بلیک لسٹ میں نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ بلیک لسٹ میں کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں بلکل کونے سے لگا دیں گے اور ہم پر دوسری آپشنز دیکھنا شروع کر دیں گے انہوں نے ہمیں ایک نکیل ڈالی ہوئی ہے اور یہ صرف ایفی ٹی ایف کی طرف سے نہیں ہے یہ اور بھی ہے آئی ایم ایف بھی ہو سکتا ہے ورلڈ بینک بھی ہو سکتا ہے اور ادارے بھی ہو سکتے ہیں مختل طریقے سے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور آپ نے اپنے انٹرو میں وجوہات کا کچھ اعلان بتا بھی دیا ہے کہ دو مور ہمیں کون کہہ سکتا ہے اور کون کہتا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب بھی ہم پر بہت زیادہ پابندیاں لگی ہیں تو ٹھیک ہے ہم تکلیف سے ضرور گزرے ہیں لیکن جب بھی ہم ان پابندیاں سے نکلے ہیں تو ہم پہلے کے مقابلے میں بہتر حالت میں نکلے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ انڈیجنائز کی ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ راستہ بند کر دیا گیا مکمل طور پر تو ہم کوئی اور راستہ تلاش کر لیں گے اور ان کا جو تریٹ ہے یہ زیادہ کارگر ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں بلکل ٹھیک ہے یہ ہونے نہیں لگا بلکل ٹھیک ہے احسان گنی صاحب سر آپ نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم آثورٹی کے آپ سربرا رہے ہیں سر اگر میں بات کروں کہ ایکشنز جو پاکستان کی سٹیٹ نے جو انسٹیٹوشنز نے لیے ہیں with respect to the compliance which we were supposed to give to the FATF جو ان کی assigned tasks تھے سر کتنا important role ادا کیا گیا ہے اور پہلے دو پوائنٹس money laundering اور terrorist financing اگر ہم اس کے اوپر focus کریں what do you want to comment on that جی السلام علیکم جی thank you for having me on the show سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں عابد شلیری بیٹھا ہو تو ہم بالکل اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھ دیں کہ economics پہ یا اس کے سن کی چیزوں پہ جتنا ان کو عبور حاصل ہے but now that you've asked me اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا یہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ FATF ہے کیا وہ جس طرح پرانے زمانے میں اتحار ہوتا تھا پیارے بچوں کی بھی کیا ہے تو یہ FATF کیا ہے یہ ایک transnational intergovernmental public policy network ہے جو 89 میں establish ہوا اور جس طرح جلل صاحب نے کہا اس کا پہلا جو focus تھا وہ money laundering پہ تھا اور specially drug trafficking سے جو money آتی ہے پھر 9-11 کے بعد اس میں financing کو شامل کر دیا اس کا کام ہے کہ یہ standards کو set کرتے ہیں کہ یہ آپ نے standards set کرنے ہیں پھر progress کو monitor کرتے ہیں capacity building کرتے ہیں اور اس کو جو یو ان سیکیورٹی کانسٹ کی resolutions ہیں وہ support کرتے ہیں اس کے جو members ہیں زیادہ یورپ اور وہاں کے ہیں پاک کے جو مسلمان ہیں اس میں سوڈی ریبیا ملائشیا اور ٹرکی اس کے members ہیں اور کچھ فیٹ فیٹ سٹائل ریجنل باڈی ہیں اچھا یہ ایک اور بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ black list کی اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا grayless کی یہ کیا چیز ہے جب فیٹ میں کوئی reporting ہوتی ہے یا وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ cooperate نہیں کر رہے ہیں یا فلانا ملک دو سو کے قریب ممالک اور jurisdiction ہیں اس کی تو وہ ان کو listing کر دی پہلا ہے increased monitoring جس کو roughly ہم کہتے ہیں grayless increased monitoring تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو international financial system اس کو abuse سے بچائے action plan کو فالو کیا جائے وغیرہ خطرناف جو چیز ہے جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ black distance black distance میں کیا ہو سکتا ہے جو foreign banks اور جو ہمارے banks بائیر ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں جو آپ چھوٹی سی بھی funding اگر ادھر سیدھر کریں گے تو آپ کو sources بتانے پڑے گا جائے گا ڈریکٹ foreign investment خراب ہو جائے گی جو آپ کے foreign exchange reserves ہیں وہ کم ہو جائیں گے export import پر اس کا اثر ہو گا جو آپ کی international credit rating ہے اس پر downgrade ہو جائے گی اور جو آپ کی correspondent banking ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کا impact آپ کی جی بی گروہ پہ ہوتا جب ہمیں شروع پہ جب چلا کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں تو ایک چیز ہوتی یہ mutual evaluation وہ ہوتی ہے کہ وہ آکے دیکھتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے کیا problems کیا ہیں اور یہ پہ کیوں وہ پھر آپ کو کچھ recommendations دیتے ہیں اور کچھ کی immediate outcomes ہوتی ہیں کہ یہ کریں تو نیکٹا میں ہم نے یہ سوچا کہ فیٹف کی طرف سے کچھ آتا میں نے یہ کہ کہ terror financing اور money laundering money laundering اتنا نہیں لیکن terror financing سے نیکٹا کا زیادہ رول تھا اس میں تو ہم نے یہ کہ بے شک ہمیں انٹرنیشن رگولیٹری authorities جو ہیں یہ کہیں یا نہ کہیں terror financing کو روکنا ہمارے اپنے انٹرس میں ہے اس پہ ہم نے ایک national task force بنائی جسے تمام members کو ہم نے جمع کیا اور کافی ساری آپ کو ایک اور اہم بات میں بتا دیو 2017 سے پہلے ہمارے جو policy makers ہیں اور جو حکومتی عرقان ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ فائٹ اف کیا چیز ہے اور اس کی ری پرکرسن سکتے ہیں اب down the line four years three years بہت بڑا فرق پڑا ہے سر پوائنٹ آگیا ہے اور اس کی بہت سارا کام ہو چکا ہے دوکس صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں سر میں ابھی جب یہ پہلے بات ہو رہی ہے منی لانڈرنگ کی اگر ہم بینکس کی بات کرے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات کرے ٹیرر فیننس کی بات کرے ٹرانس ورز اگر ہوتی ہیں اس کی ریزن بتائی جاتی ہیں اور اب شاید وہ بینکنگ جو ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے اب بینکنگ میں بلکل 180 ڈگری چینج آ چکا ہوا ہے سر یہ ساری چیزیں ہم لوگ سٹیڈ بینک آگے ریپورٹ بھی کرتا ہے بتاتا بھی ہے سر یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو دسکشن ہے پاکستان گری لسٹ میں چلی جائے اس کو آپ پھر کیسے کریں گے شکریہ منصور سب سے پہلے تو میں بڑا آرنڈ فیل کر رہا ہوں کہ جنرل صاحب اور احسان گری صاحب کے ساتھ پینل میں ہوں دونوں اپنے اپنی فیل میں بہت ایکسپرٹ ہیں فاتف کی جو بات جب ہم کر رہے ہیں تو دیکھئے جب بھی اس کی پلینجی ہوتی ہے تو ہم سایہ ملک کے تمام اخبارات جو ہیں وہ ایک ہی ارٹ لگا رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس دفعہ بس بلیک لسٹ میں آنا ہی آنا ہے اللہ کے شکر اب میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے ٹیکنیکل ریزنز کی بیس پہ پاکستان کو گریل لسٹ سے بلیک لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے بلیک لسٹ جو ان کی پولیسیز ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے میں ابھی تک آپ معلوم ہے کہ نارد کوریا جو ہے وہ بلیک لسٹ کنٹری گنا جاتا ہے ایران جو ہے وہ بلیک لسٹ کنٹری گنا جاتا ہے تو خدا خاصتہ ہمارے ہاں جو رول آف ریٹ آف لاؤ ہے اگر آپ تین چار سالوں میں دیکھیں تو اس میں اتنی زیادہ ایمپروومنٹ ہوئی جیسے احسان گنی صاحب فرما رہے تو ہمارے اپنے لئے ہم نے اپنے لئے کوانی بہتر کرنا ہے پاکستان کی سرزمین یہاں سے منی لانڈنگ نہ ہو سکے پاکستان کے لاؤز ہیں وہ کسی قسم کی ٹیروریسٹ آرگنیزیشن کو فنانس کرنے کے لئے استعمال نہ ہو سکے کوئی لوپ آل نہ رہے اس میں تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہمسائے ملک ہر دفعہ جب بھی پلینجری آتی ہے تو شور مچانا شروع کر دیتے دوسرا اس کا تانہ بانا ہے میں آپ سولہ سپٹیمبر بیس سو اکیس میں بلومبرگ کا ایڈیٹوریل اٹھا کے دیکھ لیجئے سولہ سپٹیمبر بیس سو اکیس میں جو بلومبرگ نے ایڈیٹوریل لکھا تو انہوں نے لکھا کہ اچھا جی یہ افغانستان میں طالبان آگے ہے یہ سارا پاکستان کی مدد کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے بعد ایڈیٹر نے آخری پیرہ میں دو چیزیں لکھیں جو کہ انہوں نے امریکن حکومت کو سجیسٹ دیا انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو فیٹف کی گریل اس سے نہ نکلنے دیں جب تک یہ اسٹیبلش نہ ہو جائے کہ طالبان ہیں ان کو کسی قسم کی یہاں سے مدد تو نہیں گئی اور دوسرا جو انہوں نے کہا جناب آپ جو آئی ایم ایف میں انشور کریں کہ پاکستان کے جو بھی کمیٹمنٹس کی ہیں پاکستان کو اس پہ کسی قسم کا کوئی ویور نہ دیا جائے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اکتوبر کی جو فیٹف کی پلینری تھی پاکستان کو گریل اس محیر رکھا گیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو نگوشیشن تھے وہ ٹپ سے ٹپ ہوتے چلے گے تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاتف جو بظاہر ایک ٹیکنیکل باڈی ہے وہ ٹیکنیکل اپنی جگہ پہ موجود ہے جو ان کے ڈسین ہے وہ ٹیکنیکل فریمورک کے تحتی ہوتے لیکن وہاں پہ اپنی پولیٹکس بھی ہے اور اس پولیٹکس کو بدکسمتی سے پاکستان کے خلاف جون دوہزار اٹھارہ سے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان فاتف رجیم میں وہ پہلا ملک ہے جس کو بیق وقت دو طرح کے جو ایسیہ پیسیفک گروپ کا جو فیٹف کی ایک سبسیڈری اور دوسرا فیٹف کا فیٹف کی اپنے پلان پلان اف ایکشن تھے جو ایسیہ پیسیفک گروپ ہے اس کے اپنے پلان اف ایکشن تھے اور یہی وجہ ہوئی کہ پچھ دفعہ جب آپ نے فیٹف کی ساری رکوائرمنٹ کر دی تو انہوں نے ای پی جی یعنی ایسیہ پیسیفک گروپ کے چار پوائنٹ اس میں مزید اٹ کر دی انہوں نے کہا جی یہ بھی آپ نے پورے کرنے اس وقت کی جو پوزیشن ہے جہاں پہ تھوڑا سا پرابرم پاکستان کو فیس ہو رہا ہے اور اس پہ اپٹکس اور پرسیپشن اس کا خاص عمل دخل بن جاتا ہے ایک اس میں جو یون ڈیزیگنیٹڈ جو آوٹفٹس ہیں اور جو انڈیویجول ہیں جن پہ ٹیرررزم کا الزام افیکٹیوی کونوٹیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کہ جی افیکٹیوی ان کو پاکستان نے کنسٹینٹ کیا ہے اور ان پہ افیکٹیو پابندیاں لگائی ہیں جو کہ پاکستان اب دیکھئے پاکستان کے کسی بھی شہری کا اس میں نام آتا ہے پاکستان میری عدالتیں انہوں نے ان کو نظر بند رکھا انہوں نے ان کو سزائے دی لیکن جو پاکستان کا اس میں سوال وہ یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف کو دیجئے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پروف ہے کیا لیکن پاکستان وہ ایک ریسپونسیبل میمبر ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی اور پاکستان اپنے تائی تمام کوشش کر رہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بلیک رسٹ ہونے کی کوئی چیز ہے جل صاحب سر میں ذرا تھوڑا سیکھ پولیٹیکل سینیریو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے اور احسان غری صاحب نے یہ آپ پرسیپشن کی سر کون چاہے گا کہ پاکستان کا اس وقت اور یہ چاہے گا گوادر فلرش نہ کرے کون چاہے گا کہ ہماری جو ایک نیا سیٹ اپ بنائے افغانستان میں طالبان حکومت کا ان کے ساتھ ہماری سیچوئیشن ٹھیک نہ ہو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا کیونکہ شاید یہ وہ والی چیزیں ہیں جس پہ پاکستان کو پریشر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی طرح ان پر بھی ٹلٹ ہو جائے اور جس طرح کہا جا رہے ان پر ان ریلیشن کو چلائے سر کیا کہیں گے اس کے اوپر چونکہ آپ نے کافی کامپریہنسیو طور پر پوچھا اور اس میں گوادر کو بھی شامل کی ہے تو میں دو ملکوں کا نام لے دوں گا اور تین کا نام نہیں لوں گا اسے پہلے میں ایک بات آئیڈ کر دوں کہ دیکھئے دوول نے ٹی وی کے اوپر بلکل ریکارڈڈ یہ کہا ہے اور اس کو سب دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں بلوچستان میں لوگوں کی ہیلپ کریں گے جو انسرکشنز وہاں کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے اتنے ہزار ڈالر یا اتنے ملین ڈالر یاد نہیں ایچھنگ 400 ملین ڈالر ہم نے الگ کر کے رکھے ہوئے اب یہ پاکستان کی شدید کوتہ ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چیز چینہ کے طرح یا کسی کے طرح فیٹ آف میں کیوں نہیں لے کر گیا کہ ایک ملک سرعام کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیررزم ان کو ابیٹ کریں گے اور یہ پیسے ہم نے رکھیں ان کا افیشل کہہ رہا ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی کوتہ ہی ہماری بھی ہے اب یہ بار میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمیں وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ہمارے اپنے حق میں ہے کیونکہ ان کے جو اصول ہیں صاحب ظاہر ہے وہ ٹرانسپرنسی کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ہم نہیں بھی کر سکتے اور کچھ چیزیں ایسی بھی شاید ان کی ڈیمانڈو جو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہو اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان ہیڈ بینڈنگ بیک ورڈ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے ہم نے بغیر ثبوت کے اپنے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو مقدمے چلائیں ان کو جیلوں میں بھیجائیں ان کو نظر بند کی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں ان کے نام ہم بھی جانتے ہیں اچھا آپ نے پوچھا کون سے ملک یہ چاہیں گے آپ نے پانچ سوال پوچھے تو ہندوستان نمبر ون ایڈیڈ بائی یونائیٹڈ سٹیٹس اف امریکہ یہ دو ملک ہیں جو یہ چاہیں گے اور گوادر کے سلسلے میں تین ملک اور بھی ہیں ان کا میں نام نہیں لوں گا تو یہ وہ ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے جائے رکھیں اور یہ کسی طریقے سے پریشر میں رہے لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اہم بات ہے کہ اس کا تریٹ زیادہ کارگر ہے امپلیمنٹ کر دینا کہ اگر ہمیں بلاک لسٹ میں ڈالتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے خوف ختم کر دے گا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی اعلان کیا ہے چین اور ریشیہ کے صدور نے انہوں نے بازابطہ طور پر جو یونی پولر ورلڈ اس کو چیلنج کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل فریم ورک دنیا وہ فلوڈ ہے اور اکنومک فریم ورک بھی فلوڈ ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر اور لوگوں کو شامل کرتے چلے جائیں گے تو ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ یہ دیلیوٹ ہو جائے گا ان کا جو امپیکٹ ہے اور آپ کافی سارے ملک مل گئے تو ان کے چنگل سے نکل جائیں احسان گھڑی صاحب مجھے جنرل صاحب کی پوائنٹ سے ایک اور پوائنٹ آیا ہے کہ اگر پاکستان کو یہ پوش کیا جاتا ہے یا ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ آپ گریڈ لسٹ میں رہی یا بلاک لسٹ میں ہم آپ کرنے جا رہے ہیں پاکستان نے پوری ہسٹری بھی شیئر کی تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم لوگ جا کدھ رہے ہیں سر تو بات کی رشیہ کی بات کی جارہی ہے چائنہ کی تو سر ہماری تو پھر سپورٹ یا ہمارا زیادہ ٹلٹ تو پھر آویسلی اس سائیڈ پہ ہو جائے گا تو پھر کیا یہ سیچویشن عزت ماب یو ایس کو قبول ہوگی اور یہ جتنے باقی کے آئی ایم ایف ہو یا فیٹ اف ہو کیا ان کو یہ قابل قبول ہوگی سیچویشن اس ریجن میں پٹیکلر لی جی یہ تھوڑا ایسا فورن پولیسی کا سوال ہے میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی بارہ نہیں کھائے گا کہ ہم بلکل ہی چلے جائیں یہ جو ہمارا تھا شروع میں ویس ورڈ وکنگ اور پھر پٹو جب پرن منیسٹر بنا تو ایس ورڈ وکنگ اور پر منیسٹر چائنا رشیا میڈل اس اور یہ جو ایس 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 فنیش ابھی بھی انفلوینسز کو دیکھیں تو وہ ابھی ختم نہیں ہو ایس 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 ایمپائر تھوڑا سا یہاں پہ جو شکستیں ہوئی ہیں ان کو یا جہاں سے گئے ہیں وہ اب تھوڑا سا وہ چاہیں گے کہ وہ بشار کو انہیں بنا لیا جیپان اور آسٹریلیا اور انڈیا کو لیکن اب نہ ان کا انٹریس یہاں پہ ختم ہوگا نہ ہم میری نظر میں جائیں گے دوسرے کی طرف سے کی طرف ہم رہیں گے ان بی ٹوین کہ یہ بھی نہ ہو کہ یو ایس کو ہم انٹرگنائز کریں یہ بھی نہ ہو کہ چائنا کے ساتھ یا روشیا کے ساتھ ہم امیرے تعلقات خراب کریں فائٹ آف کو ویسے بھی لوگ کہتے ہیں war by other means کہ نہ بوٹس on ground ہوتے ہیں نہ border cross کیا جاتے ہیں اور ایک ملک کو بھیکاری بنا دیا جاتا ہے اور وہ مسلسل کر رہے ہیں جب پہلے ہم پہ پر تعلقات انٹرنل 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 چاہیے ان ایشیوز کو اور ایک اہم بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے فال لائنز کی بھی بات ہو رہی ہیں تو دیر آر فال لائنز اور ان کو ایکسپروائٹ کرتے ہیں وہ ممالک جو کہ ظاہر نہیں چاہتے کہ پاکستان اس سے ہٹے فائٹ آف لس سے ہٹے دوسری جانے کے علاوہ یہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ گرے میں رہے تاکہ یہ مسلسل ہم ان کو اسے بات کرتے رہے سو ایس 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 کو انڈرس چاہیے ٹیکنیکل اور اپریشنل ایکشن پلان ہیں وہ بھی لیکن ایگری کہ ہم یہ کر سکیں ٹھیک دو صاحب دو چیزیں ایک تو فالٹ لائنز کی بھی بات ہو رہی ہے سر یہ جو پہلے ستائیس پوائنٹ تھے اس کے بعد پھر سات پوائنٹ سور ایڈ یا پھر اگر میں دوسری بات کروں کہ پاکستان کو جتنا بھی انڈرمائن کیا جا سکتا ہے کرنے کی کوشش ہے دیکھیں منصور یہ جو سٹیٹ کراپٹ اس میں چار پلرز ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ہے اس میں انفرمیشن ہے اس میں ڈپلومیسی ہے اور اس میں اکانومی ہے تو یہ ایکنومک سیدھی سیدھی یعنی پاکستان جیسے ممالک کو اور میں دوبارہ دور رہا ہوں کہ فیٹف ہو یا نہ ہو پاکستان نے اپنے جو قوانین ہیں ان کو اتصاد تک مضبوط کر لی ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ جو ہے اس کے امکانات منیمم ہو گئے منیمم کا لفظ اس استعمال کر نکال لیتے لیکن پاکستان جو ہے پاکستان کے قوانین میں ایک ریوشنی چینج آیا ہے پچھلے تین سالوں میں خواہ وہ آپ کے جو آپ کی جو مارکیٹ تھی تو ہر جگہ پہ اس کی ڈاکومینٹیشن اس میں اضافہ ہوا ہے ہر جگہ پہ ان کو سک کر دیا گیا ہے جو فارٹ لائنز ہیں فارٹ لائنز اگین جو پاکستان جیسے ممالک ہیں پاکستان جیسے ممالک دوائپن کنٹریز آپ ان میں کوئی فارٹ لائن ڈھون دیتے ہیں چونکہ جو ہیو اور ہیو نوٹ کی سب سے بڑی فارٹ لائن ہوتی ہے ممالک میں اس کو ایکسپوریٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ایک گروپ جس کے پاس بہت کچھ ہے گروپ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہی فارٹ لائن آگے چل سکتی ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح کے خطے میں موجود ہے ایک طرف آپ کے ہیسٹرن بورڈر ہے اس وقت آئیویلری کی دوسری طرف آپ کا ہیسٹرن بورڈر ہے جو شورش زدہ ملک وہاں پہ ہے جس کو کسٹیبلائز کرنے کی پاکستان نے کوشش کی ایران ہے اور ایک سپر پاور ہے چائنا کی شکل میں تو میں سمجھوں گا کہ بہت سی فارٹ لائن وہ سپل آور ایفیک بھی ہے ہماری جیو سٹیٹیجک پریزنس کی وجہ پاکستان جو ہے وہ ایک پروکسی وار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے باقی دنیا جو کہ وہ دوسرے ملکوں میں نہیں کر پاتی بدقسمتی سے بہت سی چیزیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہوتی جل صاحب آپ کی طرف مجھے پتہ ہے سر آپ نے جانا ایک مجھے آپ سے لاسٹ سر فالٹ لائنز کی بات ہو رہی ہے سر یہ جو افغانستان کی سیچویشن ہے افغانستان سے ہماری طرف چیزیں آتی ہیں اور سر کیا کوئی اگریمنٹ کین وی میک اٹھ ہپن وی افغان گورنمنٹ کے جی یہ جو آپ کے وہ ایریاز ہیں جو اگر یہاں سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم پیچھا بھی کریں اور اس کا ریزالٹ یہ نکلے گا کہ یہ افغانستان کے لئے بھی بہتر ہوگا اور شاید پاکستان کے لئے بھی بہتر ہوگا یہ پیچھا ہے اور ابھی چینہ گئے تھے وزید عظم اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چین اور پاکستان مل کے بیٹھیں گے وانستان کے سلسلے میں اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ روس بھی جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ رشیہ چینہ پاکستان ایران اور وانستان یہ وانستان وان حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو ریجسٹ کرنی چاہیے اور کم از کم وہ خیر خواہ ہیں ہم جیسے ملک ان کو ساتھ ملانے کیلئے آپ کو کرنی چاہیے تو میرا خیال ہے اس پر اگریمنٹ ہو جائے گی مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ابھی تک وہ پولیٹیکل اور اکنومکل بلکہ ایڈمیسٹیٹیو بھی سٹیبل نہیں ہیں تو ان کی ڈیسیجن میکنگ اتنی اندر اندر ان کو سٹیبلائز پولیٹیکل سٹیبلائز ہو جانا چاہیے اکنومکس میں تو ٹائم لگے گا پہلی بات میں پاکستان نے اپنے ایکشن سے بابر کروا دیا ہے کہ جو آخری دو ہمارے پر حملے ہوئے تھے ان کا بڑا کڑھکے کا جواب دیا گیا تو دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات بلکل ٹھیک ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جس وقت ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو اب سچویشن میرے خیال میں ہم سب کے سامنے بڑی آیاں ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے دنیا کیا چاہ رہی ہے فیٹ کیا چاہ رہے اور پاکستان اب کیا کرے ایسی کیا چیزیں کرے بکوز وی لائک ایسی لائک سی لائک سی پاکستان ایسی ریکوارمنٹ آف یو ایسی سو پاکستان کو کیوں اتنا سٹینجن کر رہے کیوں صرف اس لیے کہ افغانستان کو ایڈریس کیا جا سکے اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفتر بریک احسان غری صاحب سر ابھی لائس بریک سے پہلے ہم فالٹ لائنز کی بات کر رہے تھے اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمیں اپنی فالٹ لائنز کا پتہ ہے اور ہم ان کے اڈریس کرنے کو بھی تیار ہیں ایک تو سر ابھی میں نے افغانستان والی بات کی ابھی ایک فالٹ لائنز ہماری بلوچستان بھی ہے اور یہ بلوچستان افغانستان کو اگر ہم دے دیتے ہیں موقع کہ وہاں پر ابھی حکومت بنی ہے اور ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے سر ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے لیکن ہم فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارے ہم لوگ وہاں پر ایکشنز لے رہے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ان کا جو ریزالٹ ہے وہ ابھی تک اس طرح کا نہیں ہے جو ہم لوگوں کو پاس ہونا چاہیے فالٹ لائنز بلکل آپ نے سیکھا جو جب بھی بات ہوتی ہے کہیں پہ بھی ہو تو میں نے ہمیشہ ایمفیسائز کیا ہے کہ ہمیں اپنے پرابلم اور اپنے ایشوز کو دیکھنا چاہیے اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تو اگر ہم بلوچستان پہ آتے ہیں تو ہمارا آپ کے ساتھ ایک سیگمنٹ ہوا تھا وہ بلوچستان کے اوپر تھا اور بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ریجنل بھی ہیں اور گلوبل بھی ہیں ایسی قوتیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان سٹیبلائز ہو اور چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لو انٹینسٹی کانفلیکٹ میں سلسل چلتا رہے نہ بکھر جائیں اور نہ کوئی ترقی کر سکیں اور بلوچستان اس وقت ٹاپ پہ اس لیے ہے کہ افغانستان سے پورا ریجن ایف ایک ہوگا اور بلوچستان کو ہم نے بہت نگلک کیا ہے اور اس پہ ہم نے توجہ نہیں دیا تو ہمیں بلکل چاہیے کہ وہ پلگ کر دیں ان ہولز کو جو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں وہ قوتیں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں اور یہ صرف یہاں پہ یہ نہیں رکے گا می پوائنٹ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک جو بلوچستان کا ایشو تھا وہ کنٹینٹ تھا بلوچستان اب اتنی ان کے پاس فنڈنگ اتنی رسورسز کہاں آئے جو اتنا کچھ وہ بات کریں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ ہم یہ دیکھیں ایسی گورنمنٹ ہماری جو ادھارے ہیں کہ چالنجز اور اس کا کیا ہے اس کو ہم کیسے بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں اب بات ہوئی پرسیپشنز کی جو ہماری بارے میں اور ہمیں اس کو پرسیپشن ورسیس ریالیٹی دیکھنا بہتر کر سکتے ہیں اپنے حالات نہ صرف اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں بلکہ دنیا کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ وہ ایشیوز نہیں رہے ہماری اوپر جو پرسیپشن ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایکسرمزم کو اور ٹروریزم کو وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی انڈرسانڈ کرنا چاہے ہمارے پولیسی میکرز کو اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ گول پوست کو ہم اور انڈین جو لابی کرتا ہے اور دس انفرمیشن پھیلا رہا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤ کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے بالکل جو انگیجمنٹ ہے گلوبل پلئرز انڈیپلماتک فرنٹ وہ ہم نے یا خراب ہو گیا ہے اور یا ہم نے خراب کر دیا ہے کہ وہ ممالک جو آپ کو بہت سپورٹ کر رہے تھے اور ہمیشہ وہ اپنے پاورز استعمال کر کے ہمیں گری لسٹ سے بھی باہر رکھا تھا انہوں نے اور پھر مسلسل اس کوشش میں اب وہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں جو ہمارا آٹریش ہے تو اول فیٹیف ممبر اب بات ہوئی پچھلے جب پلینوری ہوئی فیٹیف کی لانس تو ایو نے اور بہت سارے ممالک نے بہت اپریشیئٹ کیا لیکن کیا ہوا پھر مزید نئے گول سامی ہماری ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ ایشو بن رہے بلکل صحیح ڈاکس آپ اب اکیس فروری جو پرسوں ہیں تب سے لے کر چار مارچ تک فیٹیف کی ورکنگ گروپ کا پلیمری میٹنگ ہونے جا رہی ہے پیریس کے اندر اور اس کے بعد جو واش ڈاگ ہیں وہ ایویلویٹ کریں کہ کیا کارکردگی ہے کیا پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے بعد درجہ بندی ریٹنگ کی جائیں گی سر اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے جو کچھ پاکستان نے کیا ہے جو سیچویشن ہے سر کہاں کھڑا ہے پاکستان اس ساری سیچویشن میں عابد صاحب کی آواز نہیں آری جی نہیں جی جی میری آواز آری جی آری جی عابد صاحب جی فرمائیے سب سے پہلے تو میں عیسان گری صاحب کی بات کو آگر بڑھاؤں گا اور انڈورس کروں گا کہ پاکستان کو ٹیکنیکل جو کمپلائنس دیں اس کے ساتھ فورن پالیسی پہ توجہ دینا ہوگی جب ہم سارے ایکشن پوائنس پہ کمپلائنٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہوگا کہ فارٹ افس کے ایک ٹیم جو ہے ریویو ٹیم یا وہ ورچولی یا فیزیکلی پاکستان آئے گی اور آ کے وہ اس کو اسیس کرے گی اور پھر اس کی ووٹنگ ہوتی ہے اور اس ووٹنگ میں پاکستان کو جو وہاں پہ موجود ممالک ہوتے کم از کم ون تھرڈ ممالک کی حمایت چاہیے ہوتی ہے یہ انتالیس رکنی باڈی ہے اور اس انتالیس رکنی باڈی میں جو تین ممالک جنہوں نے پاکستان کو ابھی تک سپورٹ گری لسٹ میں آگیا ہے تو اکتوبر میں ٹرکی مالی اور جورڈن جو تین ممالک نئے تھے اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس اگر تیرہ ملک اگر انتالیس پورے نہیں بھی ہوتے کم ممالک شرکت کرتے ہیں تو جو مجورٹی ہے اس کے لئے پاکستان کن کے ملکوں پہ کام کر رہے تو ہمیں ٹارگٹ کر کے اٹلیس جو آٹھ دس ملک ہیں جس پہ مجورٹی ویسٹر کنٹریز کی ہے ان کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا یہ پہلا سٹیپ ہے جو دوسرا سٹیپ ہے اگر اپنا کیس جس پہ بیلڈ کرنا ہے بیس سو بیس میں فاتب کے ہیڈ تھے جنہوں نے ریزائن کر دیا اور انہوں نے کہا کہ صرف یہ ٹک باکس بھرنے سے بینکوں کے ذریعے دنیا سے ملی لانڈرن ختم نہیں ہو سکے گی بلکہ کیمبرج کے سکولرز کی ایک کتاب انہوں نے پوری لکھی کہ کس طریقے سے جو آف پاناما باکس یہ پانڈورا پیپر اور پاناما پیپر یہ اسی کی ایک کڑی ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے پاکستان کو بڑا سٹرونگ لی اس کیس کو کہ پوری دنیا جو ہے اس کے قوانین منی لانڈرنگ کے لیے سکیو ہو جاتے ہیں ان کو مس کیا جاتا ہے اور اس کی بیسس پہ صرف پاکستان جیسے ممالک کو جو سنگل آٹ کرنا وہ قطعی طور پہ ایک مناسب چیز نہیں ہے اور اپنا ہوس ان آرڈر وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے جس طرح کی ہم ایک دہشت گردی دیکھ چکے ہیں پاکستان ایک پوری دائی اس کی بھوگ چکا ہے ظاہر ہے کہ پاکستان نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی سرزمین میں اس طرح کوئی پروکسی وار لڑی جائے جس کے ذریعے پاکستان کا پرسیپشن اور آپٹکس جو ہے پوری دنیا میں خراب ہو رہی ہے احسان صاحب لاست دو چیزیں ایک آپ بتائیے گا سر ہم لوگ بڑے ہیسٹری ڈسیئنز کرتے ہیں ہمیں فلانا پریشر آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کر لیتے ہیں ہمارے اوپر دوسرا پریشر آتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ کر لیتے ہیں لیکن یہ ہیسٹری ڈسیئنز ہیں سر یہ سارے بڑے شورٹ ٹرم پلاننگز ہماری ہوتی ہیں کہ اچھا اس وقت سے گزر جائیں اس وقت سے گزر جائیں سر اگر ہم اس پوری سیچویشن کو کنکلوڈ کریں کیپنگ ان مائنڈ کہ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جب ترکی بھی اس وقت گریل اسٹ میں ہے تو سر کتنا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا اثر اور رسوخ اس وقت ہے جو ہماری سیچویشن ہے کہ ہم اس سے آور کم کر سکیں گے اس سیچویشن سے نکل لے کے لیے جس طرح عابد نے کہا کہ ریویو ٹیم آتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں چاہے وہ آئے چاہے اب میں یہ مشورہ دوں گا لیکن پھر بھی کہ یہ جو ٹیم ہوتی ہے یہ کس سے ملنے آتی کس سے ملتے ہیں کون سے لوگ ہیں جسے دسکوشن کرتے ہیں کیا وہ ٹریڈر سے دسکوشن کرتے ہیں کیا وہ میڈیا سے کرتے ہیں کن سے کرتے ہیں حکومت کو پتا ہوتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ان نمائندوں کو جنہیں بات کرنی ہیں ان سے حکومت انٹراخٹ کریں انٹراخٹ کر کے ان کو جھوٹ نہ کہے کہ آپ ان کے سامنے جھوٹ بولیں فیکس ان کے سامنے رکھیں یہ ہم نے کیا یہ ہم نے کیا یہ ہم نے کیا تاکہ وہ لوگ جب آئیں تو ہمارے لوگ یہ بہت سارے کام حکومت کی ہیں جو نہیں بتا لوگوں کو بلکل ان کے سامنے رکھیں ان کو بتائیں ہم نے یہ کام کی ہے سر پوائنٹ آگیا تاکہ ہمارے جو کے پاس کوئی ان سے بات بلکل ٹھیک ڈاک صاحب لازٹ کومنٹ مجھے چاہیے سر ریویو ٹیمز آتی ہیں جس طرح بھی احسان غنی صاحب کہہ رہے ہیں چیزیں بتائیں لیکن سر انفرچنیٹلی یہ پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے حکومت کیا کر رہی ہے کیا سٹیپس لیے ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہم میڈیا والے بھی اس پر بات نہیں کرتے بکاوز ہم لوگ پولیٹکس میں لگے ہوئے ہیں کیا کہیں گے سر جی میرا دیکھیں اس وقت آپ کے نوڈل پوائنٹ سہیں سٹریٹ بینک میں نوڈل پوائنٹ سہیں ای ای ڈی میں نوڈل پوائنٹ ہے منسٹری آف پانانس میں انٹیریر میں اور ان کو تھوڑا سا فاورڈ ہو کہ چیزیں ساری شیئر کرنی چاہیے میں مختلف ایڈوائزی بروپ پیٹتا ہوں میرے تک تو مجھے ایکسیس ہے ان چیزوں کی بہت سی اور پاکستان نے کیا کیا بہت اچھا کر دیا لیکن میں متفق ہوں ایسان سا پوائنٹ سے اکثریت اس سے بے خبر ہے حکومت کو ایک پرویکٹیو کیمپین چلانی چاہیے جس میں کو بتائیں انہوں نے کیا کیا جو اچھائیا ہے وہ کی ہیں رونز اور لاز جو ہم کو بہتر بنایا ہے تاکہ ایک نیریٹیو یونیفارم نیریٹیو پاکستان میں بلکل ٹھیک ہے نازی ایک نیریٹیو جو ہے حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں اور جب بھی یہ گروپ آئیں ہمارے پاس ہم لوگ پتا ہونا چاہیے what actually we have to respond to them thank you very much watching پاکستان today مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ